بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہو يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ محبت سے درود و سلام پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ عزیزانِ گرامی دیرہ اسمائل خان حق نواز پارک میں قائدِ ملتِ اسلامیہ عاشقانِ رسول کے دلوں کی دھڑکن شہزادِ امیر المجاہدین حافظ سعید حسین رزوی کی قیادت میں عاشقانِ رسول کا جمعِ غفیر ہے اور یہ اہلِ علاقہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کیلئے سرکار کی ذات پر قربانے کیلئے حاضر تھے حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت کو قیاس اقوامِ مغرب پہ نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصبر انحصار اور قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری میں اپنے قائد کے لیے زیادہ وقت چھوڑوں گا تاکہ میں ان کے اور آپ کے درمیان مخل نہ رہوں لیکن اپنے حوالے سے میں چونکہ پی کے ایک سو گیارہ کا کینڈیڈیٹ ہوں اور تحصیل پہاڑ پور اور پنیالہ اور چشمہ روڈ یہ وہ ایریا ہے جس ایریا سے مجاہد چشتی الیکشن لڑ رہا ہے یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہمارے کچھ مخالفین اندر اور باہر سے یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ مجاہد چشتی صاحب فلان کے لیے بیٹھ جائے گا فلان کے لیے خاموش ہو جائے گا میں نے کبھی یہ بات نہیں کی لیکن آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارٹی ناموں سے رسالت کی ہو اور کنڈیڈیٹ کا نام مجاہد ہو پارٹی ناموں سے رسالت کی ہو اور جس نے جس رزوی مشرب سے سب سے زیادہ پیا ہو اور نام بھی اس کا مجاہد ہو اس کا سر کٹ سکتا ہے کسی کے لیے بیٹھ نہیں سکتا اس لیے اب یہ ذہن سے نکالیں میں اپنے عظیم قائد کی موجودگی میں ان تمام چھوٹی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا ہوں جیسے دوسرے کنڈیڈیٹ کھڑے ہیں آپ کو ہماری بات وہ لوگ جو جھوٹ کا پروپیڈنڈا پھیلا رہے ہیں ان کو ہماری بات کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی میرے بابا جی فرماتے تھے ہائے کم بختوں نے پی ہی نہیں فرماتے تھے تو پیتا تو رزوی مشرب سے پیتا اور پھر تو رج کے پیتا اور پھر تو مست ہو کے پیتا تو نچ کے وہ کرین پہ ڈال لے اس لیے میں اتنا عرض کروں گا کہ شفیق خان کسوریا انہ چوالیس کے اوپر کنڈیڈیٹ ہے اور سٹی ٹو پر بھی کنڈیڈیٹ ہے پی کے حوالے سے اور انہ چوالیس پر ٹانگ سے اور اس پنیالا ایریا سے بہت سارا علاقہ یہ بھی لگتا ہے وہاں سے ملک رمضان شوری ہے نظریاتی عاشق رسول اور سچا وفادار اسے کہا جاتا ہے جو چہرے کو نہ دیکھے بلکہ ناموس رسالت کی جماعت نے جو کرین کا نشان غلاموں کو عطا فرمایا اسی پہ نظر رکھا ہے یا رسول اللہ لبائینا لبائینا یا رسول اللہ لبائینا لبائینا یا رسول اللہ لبائینا کبھی بھی کسی کی زیادہ گاڑیاں دیکھ کر رو اور پریشر میں نہ آنا کبھی بھی یہ نہ سوچنا آپ کو پتہ ہے آپ کی اس جذبے سے وہ پریشان ہے لوہا کوئی چومنے والی چیز نہیں ہے کہ اسے پکڑ کے دوڑ کے جایا جائے اور اسے چوما جائے لیکن وہاں اکل کام چھوڑ جاتی ہے جہاں پر سڑک پہ کھڑا لوہے کا بنا ہوا کرین عشقان رسول چوم کر دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ناموس رسالت کی علامت اور نشان جب سے بن چکا ہے لوہا ہے تب بھی ہمیں اچھا لگا ہے لگا ہے لگا ہے لگا ہے لگا ہے یا رسول اللہ